اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وسیبل فو ٹی وی ناظرین پاکستان کے سابقہ وزیراعظم ملک فیروز خان نون کو کون نہیں جانتا جو سات مائی اٹھارہ سو تریانوے کوزیلہ سرگودہ کی تحصیل بھلوال کے گوہ ہموکے میں پیدا ہوئے تھے ناظرین ہماری آج کی کہانی میں ہماری آج کی محفل میں ان کی شریک حیات وقار نسان نون کا ذکر رہے گا اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین پاکستان کے ساتھ میں وزیراعظم ملک فیروز خان نون کی دوسری بیوی وقار نسان نون کا اصل نام وکٹوریا ریکھی تھا اور مہتائیس جولائی انیس سو بیس کو آسٹریا کے ایک جہودی خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو ناظرین کے ظلم ستم سے تنگ آ کر انگلینڈ میں عباد ہو گیا تھا فیروز خان سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے منصف پر تائنات تھے یہ ملاقات سن انیس سو بیالیس میں اس وقت ایک شادی کی تقریبات میں ہوئی تھی جب فیروز خان نون دہلی میں وائس رائے کی ایگزیکٹیو کانسل کے ممبر تھے اس وقت فیروز خان نون کی عمر انچاس برس اور وکٹوریا کی عمر بائیس سال تھی یہ شادی بمبائی میں ہوئی تھی شادی کے لیے وکٹوریا نے نہ صرف اسلام قبول کیا تھا بلکہ خود کو مکمل مشرقی انداز زندگی میں ڈھال لیا تھا ان کا اسلامی نام وقار النصہ رکھا گیا یوں ان کی عرفیت وکی برقرار رہی تھی ناظرین محترمہ وقار النصہ نون طویل علالت کے بعد سولہ جنوری دوہزار کو اسلام آباد میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی ایک عمرہ کی سعادت کے بعد انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے غیر سمجھ کر نہ چھوڑ دینا بلکہ میری تدفین بھی ایک کلمہ گو مسلمان کی طرح انجام دینا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے وید اس